السلام علیکم پاکستی پائنٹ پر خوش آمدید میں ہوں قسطین رارہ حضور کیارہ جماعتی ایمپورٹیڈ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک دن سے مہنگائی میں اضافے کی وجہ خزانہ خالی تھا ایسا نہیں ہے سوال تو ہوگا کیونکہ اس بار آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں ناظرین اگر خزانہ خالی ہی تھا تو عمران خان کیسے تنخواہ دار طبقے کے ظالمانہ ٹیکس میں اضافہ کیوں نہیں کر رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا تو عمران خان کیسے دس دس لاکھ روپے کے علاج اور ہیلتھ کارڈ ایشو کر رہے تھے ناظرین اگر خزانہ خالی ہی تھا تو کیسے پناہ گا ہے ان لنگر خانے چلائی جا رہے تھے اگر خزانہ خالی ہی تھا نوجوان پروگرام سکی میں کیسے چلائی جا رہی تھی اگر خزانہ خالی ہی تھا تو عربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام کیسے چلایا گیا ناظرین اگر خزانہ خالی ہی تھا تو بڑے بڑے ڈیم کیسے بنائی جا رہے تھے ناظرین اگر خزانہ خالی ہی تھا تو آئی ایم ایف کے پریشر کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا اگر خزانہ خالی ہی تھا تو بجلی کی قیمت میں کیوں پانچ روپے فی جونٹ تک کمی کی گی ناظرین اگر خزانہ خالی ہی تھا تو کم عامدنی بارش لوگوں میں سستے ترین گھر کیسے بنائے کر دیئے گئے ناظرین اگر خزانہ فالی ہی تھا تو آئی ایم ایف کے قدرے کیسے ادارے جا رہے تھے ناظرین اس سب کچھ میں نہیں کہہ رہا بلکہ گیارہ جماعتی ایمپورٹیڈ حکومت کے اقتصادی سروے کے اداد و شمار کہہ رہے ہیں گیارہ جماعتی ایمپورٹیڈ حکومت کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے دور میں بڑی سنتوں نے بہت تیزی سے ترقی کیا اور اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے ان پر ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں ناظرین اب ایسا نہیں ہے وہ پنجاب میں واپس آ چکا ہے اور اس بار وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیوں کے سہارے نہیں آیا اس بار وہ علیم خان اور جہنگیت رین کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں آیا بلکہ اس بار پاکستانی عوام اس کو اپنے کندوں پر بٹھا کر لے کر آئی ہے اور انشاءاللہ یہی پاکستانی عوام اس کو اپنے کندوں پر بٹھا کر وزیراعظم ہاؤس بھی لے کر جائے گی یہی عمران خان جو ایک ڈائری لے کر نکلا تھا